موسیقی دیکھا ہے پٹرول ڈال رہے تھے دو تین کشن میں انہوں نے میٹنگ کی یہ بندگار تو یہ اس طرح سے کوئی معاملہ ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر پٹرول پمپ پہ لوگ آئے تو انہوں نے منع کر دیا پٹرول نہیں نہیں بھر کر دیا یہاں پر جب پٹرول پمپ کی انتظامی ہے ان سے جب ہماری بات ہی تم کا کہنا تھا کہ پی اے سو کی جو پرچیز ہے اس کے اندر مبینہ طور پر پروپلم ہے کہا یہ جا رہا ہے انتظامیہ نے بھی یہی موقف دیا کہ پی اے سو کے ساتھ جب ہم بات کرتے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اید کے اوپر چھوٹی آئی تھی اس میں جو ایک سپین کی جو شوٹیج آئی ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ ابھی کور کیا جا رہا ہے وہ کور نہیں ہو پا رہا اس کے بھی وجہ سے یہاں پر کلت ہے بیگانی سادی میں مولا جی پھٹا تیمند پہن کر جا پہنچے بعد میں ٹوپی سے ڈاپ کر واپس لوٹے یعنی بھارت میں چین کے را دوسرین ویڈونگ جب سانتی کا جاپ کر رہے تھے پاکستان کا وجی راجم ہوا میں تیمند لہر آ رہا تھا وہ بھی اس وقت جب پاکستان کا تیل نکل رہا تھا تیل بھی ایسا نکلا کی پچھلے دو دنوں سے پیٹرول پمپو پر تالے لٹک گئے ہیں لوگ بینا پیٹرول ڈیزل کے اپنے وانوں کو دککہ مار کر لے جانے کو مجبور ہے مگر آٹا چینی گھوٹالے کے بعد عمران نے جو دککہ ٹوپی باجوں کو دیا ہے اس نے ان کو گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے اس سے پہلے ہی یہاں ڈیزل کی بھاری کلک چل رہی تھی مگر پیٹرول کی آپورتی میں بھاری کمی آنے کے بعد ڈھڑکمپ مچ گیا ہے مجے کی بات یہ ہے کہ اس سنکٹ کے لیے جنوجو کو گنایا جا رہا ہے اس کا ایک ٹھیک رہا بھارت کے سیر پر پھوڑ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ ملک میں تیل کے ہاک اور مچنے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے اس کے لیے پاک کے پیلم پیلمنتری سے ایک رسید نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی پاکستان سے بھارت کو ہونے والی تسکری اس کی ایک بڑی وجہ ہے بھارت میں پاکستان کے مقابلے تیل کی قیمت دوگنا ہونے کے کاران پاکستان سے تیل تسکری کے جریعے بھارت جا رہا ہے پر معاملہ اس سے کہیں ہٹ کر ہے پورے پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کی قلت کے پیچھے پاک کے سلطان عمران دونڈے کی کاراستانیہ ہے اس وقت پاکستان کی تیل ریفائنیور نے بڑے گھاٹے کے چلتے اُتھپاتن کو سیمیت کر دیا ہے جتنا نیونتم تیل بھنڈار میں رکھنا ان کے لیے انیواریہ ہے بینا پونجی کے کارانوے بھی نہیں رکھ پا رہی ہے جبکہ یہ بھنڈار ان کے لائسنس کی بونیادی انیواریتہ ہے مگر ریفائنیوری اس کا پالن نہیں کر رہی ہے تیل کو لے کر مچے ہاکار کے بیچ سرکار نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا اس نے کائے کی لوگ جرود کے مطابقی کی پیٹرول ڈیزل خریدے اس کی اترکتھ خریداری بلکل نہ کریں دراصل پاکستان کی تیل کمپنیوں نے مدر سے گنیت کے چلتے یہ ایس انکٹ کھڑا کیا ہے تیل کے گرتے دام کی وجہ سے ان کمپنیوں نے ایک ہوسی طریقے سے اس کا اسٹوک رکھنا کم کر دیا تھا جس کا نتیجہ ان کی کلت کے روپ میں سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ہی کرونا سنگٹ کے کاران بیتے ایک مہینے میں آیات پر روک نے پیٹرولیوم اتفادہ پورتی کی چین توڑ دی سیما سیل ہونے سے ایران سے ڈیزل کی آ پورتی نہیں ہو سکی جب آیات کی شروعات ہوئی تو انتراشت مارکٹ میں جیاز ٹینکر کی اپلپدہ کم رہی اوپر سے سعودی عرب کی ناراجگی پاکستان کو بھاری پڑ رہی ہے سعودی عرب سے اسے بہتی سستے ملے پر تیل ملتا تھا مگر اب سعودی نے بھی پاکستان سے ہاتھ واپس کھیچ لیے ہیں پر ماملہ اس سے بھی آگے ہے عمران لونڈے اور اس کے چالیس چورو نے بھی اس میں بڑی بھومی کا نبائی ہے پہ جا رہا ہے کہ عمران کے گھوٹالے باج بنتروں نے یہ پورا کھیل رچا ہے اس وقت کرونا کی آڈ میں پاک کا پولیٹیشن وائرس آوام کی جم کر بجا رہا ہے یہاں سینٹرائزر سے لے کر ماس تک میں گھپلے ہو رہے ہیں دعوہ کیا گیا ہے کہ ان نے تاؤنے ملی بھگت کر کے تیل کا بھاری سٹوک جمع کر لیا ہے جسے اب چوری چھپے 150 روپے لٹر تک بیچا جا رہا ہے جبکہ پیٹرول کا سرکاری ریٹ 81 روپے پرتی لٹر ہے پاکستان میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی کیبت 80 روپے لٹر اور لائٹ ڈیزل 47 روپے لٹر بکتا ہے مگر آج کی گھڑی یہ کہیں گئی دگنے ریٹ سے بھی زیادہ لوگوں کو خریدنا پڑ رہا ہے بند پڑے پیٹرول پپ مالکوں کا کہنا ہے کہ چار دن سے دیا گیا گوڑر ابھی تک بھی نہیں آیا ہے پاکستان کے اتیاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب پورے پاکستان سے ڈیزل پیٹرول لگ بک ختم ہونے کی کاغار پر ہے پرنتو چطوری مرال نوڈے نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے اب پاکستان نے بہت ہی سکت لوگ ڈاؤن لانے کی گھوشنا کی ہے حالیکی ترک یہی دیا گیا ہے کہ مولاوں میں ہورا کے پاس جانے کی مچی ہوڑ کی وجہ سے یہ لوگ ڈاؤن لیا جا رہا ہے پر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ دیش میں تیل سکھ گٹ کی وجہ سے عمران یہ قدم اٹھا رہے ہیں یعنی نہ مولا بار نکلیں گے اور نہ پھٹ پھٹیا ہی اسٹارٹ ہوگی پر اس اسٹارٹ اور اوپ کے چکر میں عمران نے پورے پاکستان کو ڈی چوک کر دیا ہے جہاں عوام ہر چوڑائے پر گدھیا نرتے کر رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ تال دینے کے لیے عمران کی تصریف کی تلاش بھی جور پکڑ رہی ہے کیونکہ جس تبدیلی نیا پاکستان اور مدینے کی ریاست کے نام پر مولا کو رسگلہ تھمایا تھا اب وہ چینی آٹا دوائی گھوٹا لے کے روپ میں سامنے آ رہا ہے جس سے انجام دینے والے عمران لڈے کے ہی خاصم خاص ہیں اس کے ساتھ انومتی دوستو جائے جوان جائے کسان جائے ہند وندہ بات رہاں